موسیقی نمشکار میں ہوں راہل شیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پیل این نیو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام میں شروع کرتے ہیں پروگرام کی اور آج میں اپنے پروگرام میں بات کر رہا ہوں مد پردیس کی جی مد پردیس میں 28 نومبر کو ویدان سوا چناؤں ہونے والے ہیں اور چناؤں سے پہلے نیتاؤں کے چہرے پر پریشانیاں دیکھنے کو ملے ہیں نیتاؤں کو اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں چناؤں میں ان کی ہار نہ ہو جائے لیکن فیصلہ تو جنتہ کو کرنا ہے لیکن چناؤں سے جوڑی بہت بڑی خبر آج میں آپ کے لئے لگا رہا ہوں جی ہاں آج میں آپ کو جوتیس کی انسار بتاؤں گا کیا کہتی ہے شنی کی چال 36 گڑھ اور مد پردیس میں اب کی بار کس کی ہوگی سرکار کیونکہ شنی کی چال جس طریقے سے چل رہی ہے اس سے کس پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے کس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اگر گرین اچھتروں کے حساب سے جو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں دیکھئے جو اسٹھیتی بنی ہوئی ہے 1 نومبر 2000 کو کینڈر کی باشپائی سرکار کے پریاسوں سے مد پردیس سے अलग ہوکر 36 گڑھ راج کا نیرمار ہوا तो समय समूचे मद्यपردیس میں कॉंग्रेस की सरकार थी उसके अधिक विधायक तो 36 गड़ की पहले मुक्यमंत्री भी कॉंग्रेस की नीता अजीजोगी को बनाया गया कॉंग्रेस की दिगविजे सिंग उसके मद्यपरदेश में मुक्यमंत्री के रूप में 1993 से कुर्सी पर विराजमान थे बिजली सडक और बेरोजगारी की समस्या से जूज रहे इन दोनों राज्यों ने सत्ता निकलकर भास्पा के हातों में आ गई और बीते 15 वर्सों में कॉंग्रेस इन दोनों राज्यों में वापसी की कोशिश कर रही है अब जबकि धमुर राशी में गोचर कर रहे शनी मद्यपरदेश की कुंडली में धया और 36 गड़ की कुंडली में साड़े साती का प्रभाव लेकर चल रहे हैं तो ऐसे में इस बात की आशंका दिख रही है कि इन दोनों राज्यों में शनी महराज सत्ता परिवर्तन करवा सकते हैं मद्यपरदेश की बात करता है तो मद्यपरदेश की कुंडली एक नवंबर 1956 मद्यरात्री भोपाल की है जहां कर्क लगन उदय हो रहा इस राज्य की राशी कन्या है दनु राशी में गोचर कर रहे शनी कन्या से चतुर्थ भाव में होकर कंटक शनी के गोचर कर निर्माण सर्थ स्थान सवामी बुद्ध कि महादशा शुरू हो चुकिए सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है और मद्य प्रदेश मंद्यपरदेश के में मंत्रे हैं چوہان جن کا جن 5 مارچ 1969 راشی مکر سے 12 میں گوچر کر رہے شنی ان کو ساڑھے ساتھی کے پر بھاؤں میں لیے ہوئے ہیں ورشب لگن کی اگر ہم بات کرتے تو شیورا سنگھ کی کونڈلی میں اشتھم بھاؤں میں بیٹھے شنی کی مادسہ میں بودھ کی انتردشا چل رہی ہے جو ان کے شاندار راجنیتی کریئر میں اپ کے بڑے نقصان کا جوتی سے یوگ بن رہی ہے یعنی کہ جو شیورا سنگھ کا یوگ جو بن رہا ہے جو ان کی کونڈلی بتا رہی ہے وہ یہی ہے کہ بودھ کی جو انتردشا چل رہی ہے اور اشتھم بھاؤں میں جو سنی بیٹھے میں ہیں وہ شیورا سنگھ چوہان کی پریشانیوں کو بڑھا رہے ہیں اور اس چناؤں میں راجنیتی کریئر میں اب تک کا سب سے بڑا نقصان شیورا سنگھ چوہان کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اس بات کی آشنکہ ہے کہ ساڑھے ساتھی اور اشتھم سنی کی مہادثہ میں شیورا سنگھ چوہان کو اب وپکش میں بیٹھنا پڑ سکتا ہے جوتی رادی تھی سندھیا کی کونڈلی کیا کہتی ہے چلیئے اس پر بھی ویچار کر لیتی ہے مدی پردیش کے یوگا کانگریس نیتا جوتی رادی تھی سندھیا کا جن ایک جنوری انیس سکتر کو صبح نو بچ کار چالیس منٹ پر ممبائی میں ہوا تھا مکر لگن میں ان کی کونڈلی میں شنی میں راہو کی کٹھن دشا چل رہی ہے حالانکہ شنی چطورت بھاو میں منگل سے دریشت ہو کر شوب بھنگ راجیو بنا رہے ہیں تو راہو ان کی کونڈلی میں دھنستان میں چندرما کے ساتھ ہیں جس کے کیندر میں گروہ اور شکر جیسے شوب گرہ بیٹے میں شنی نوانس میں اچھ کے ہو کر راہو کے ساتھ ہیں لیکن کیول ان یوگوں سے مکہ منتری بن پانا کٹھین ہے کچھ یوگ بن رہے ہیں جوتی رادی تھی سندھیا کے لیکن پرشانی انہیں بھی ہے کٹھین دشا ان کی بھی چل رہی ہے تو یہ کہہ پانا کہ وہ مکہ منتری ہی بنیں گے وہ بنیں گے مکہ منتری تو یہ ابھی کہہ پانا کٹھین ہوگا چلیے اب ہم بات کر لیتے کہ کمالنات کی کنڈلی کیا کہتے ہیں 18 نوامبر 1946 کو مین لگن میں جنوے کانگریس نیتا کمالنات بھی مدی پردیش میں مکہ منتری پت کے بڑے دعویدار ہے شنی میں گروہ کی شوب دسہ میں چل رہے کمالنات کی کنڈلی کے اچھے راجیوں جو ان کو اس بار مکہ منتری کی کورسی تک پہنچا سکتے ہیں کمالنات کی کنڈلی کے بھاگستان میں بن رہے منگل سوری بودھ اور شکر کے یوگ میں ان کو بیعد کم آئیو میں کیندری منتری بنوایا اور اب یہ یوگ ان کو مکہ منتری کے پت تک بھی پہنچا سکتا ہے یعنی کی جو کمالنات کی جو کنڈلی ہے وہ بہت صبح کے سالی جو ہے دیکھی جا رہی ہے اور کمالنات کو بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ جو گرہ نچھتر جو چل رہے ہیں جو اس تھتی بتا رہی ہے وہ بہت بڑی بات دیکھئے منگل سوری بودھ اور شکر یہ یوگ جو ہیں ان یوگ نے ان کو بہت کم آئیو میں کیندری منتری بھی بنوایا تھا اور اب یہی جو یوگ بن رہے ہیں یہ یوگ انہیں مکہ منتری بھی بنوا سکتے ہیں تو یعنی کی جو کنڈلی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ سب سے اچھی جو ہے وہ کمالنات کی دیکھنے کو ملی کیونکہ ان کی گرہ دشاہ بلکل ٹھیک چل رہی ہے ان کے جو کہہ سکتے ہیں کی گرہ نچھت رہے ہیں وہ بھی ٹھیک چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کسی طریقے کا خطرہ نہیں مل رہا ہے کوئی گرہ ادھر ادھر نہیں ہے سب اپنی جگہ سٹیک پیٹھے ہوئے ہیں اور گرہ سٹیک بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پر یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اگر گرہ سٹیک ہے تو جس طریقے سے اس ٹھتی جو بنی ہوئی ہے ان کے مکہ منتری بننے کے لئے کر تو اس سے کہیں نہ کہیں شیوراستین چوہان اس سے ماپ کی جگہ اس سے کہیں نہ کہیں کمالات کافی خوش نظر آ رہے ہوں گے چلی میں چھتیس گڑ کی بات کر لیتا ہوں کی چھتیس گڑ میں کیا کنڈلی کیا رہی ہے اور کس حساب سے کیا یوگ وہاں پر بن رہا ہے چھتیس گڑ راج کی کنڈلی ایک نومبر دو ہزار دو ہزار کو مدی راتری میں یہ رائپور کی جہاں کرک لگن اور دھنو راشی کا پرباو ہے دھنو راشی میں ان دنوں سنی مہارات چل رہے ہیں جو ستہ پریبرتن کا یوگ بن رہے ہیں جبکہ کرک لگن کی چھتیس گڑ راج کی کنڈلی میں شکر میں شنی کی پریبرتن کاری وشوتری دشا دشا چل رہی ہے شکر لگن سے پنچم اور چندر سے دو آدس بھاو میں استھیت ہے تو انتر انترد شنات سنی لگن سے اشتھمیش ہو کر اسی بات کی اور سنکیت دے رہا ہے یعنی شکر لگن سے پنچم اور چندر سے دو آدس بھاو میں استھیت ہے اور انتر دشانت جی ہاں شنی لگن سے اشتھمیش ہو کر اسی بات کی اور سنکیت دے رہا ہے یعنی کہ دیکھنے کو یہ ملنا ہے کہ اب کی بار چھتیس گڑ میں پریبرتن کا یوگ دکھا رہا ہے یعنی کہ اب کی بار اگر چھتیس گڑ میں پریبرتن کا یوگ ہوتا ہے اور چھتیس گڑ کی اگر میں دیکھیں اب بات کر لیتا ہوں تو اب کی بار جو پریبرتن ہو رہا ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے اجیت جوگی جی ہاں اجیت جوگی کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اجیت جوگی جو ہے ان کا پلڑا جو ہے تھوڑا سا اوپر چلا یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجیت جوگی کے جو گرہ نچھتر دیکھنے کو جو بتائے جا رہے ہیں جو دیکھے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جو شکر منگل بودھ ہیں اور وہ جو شنی وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ ایسے میں اجیت جوگی کو یہاں پر فائدہ مل سکتا ہے اور جس طریقے سے ستہ پریورتن کی یہاں پر بات چل رہی ہے تو 36 گڑ میں 36 گڑ میں بی جے پی اور کانگریس کی پریشانی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کے انصار جو استیتی بنی ہوئی ہے وہ یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اب کی بار 36 گڑ میں بی جے پی اور کانگریس کی ہار ہو سکتی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے ایک تو پردیش کی جنتہ وہاں بی جے پی کانگریس سے کافی ناراض ہے اور دوسری طرف دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ ایک استطی یہ بھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے بی جے پی اور کانگریس کے جو گرہ نچھتر چل رہے ہیں جو استطیاں چل رہی ہیں جو استطیاں بنی ہوئی ہیں وہ استطیاں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں کانگریس اور بی جے پی دونوں جو راجمیتک پارٹی ہیں ان کے بیچ میں آڑے آ رہی ہیں مصیبتیں ان کے بیچ میں کافی کٹنائیاں آ رہی ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو وہیں اجید جوگی کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اجید جوگی کا پتہ جس طریقے سے صاف دیکھا جا رہا ہے اجید جوگی جس طریقے سے وہاں پر تیجی سے آگے بڑھتے بھی دکھائی دی رہے ہیں تو ایسے میں چھتیس گڑ میں اپکی بات پاسا پلٹا ہے تو اجید جوگی جو ہیں مکہ منتری بن سکتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ آخر کار جنتا کیا کہتی ہے جنتا کس طرف جاتی ہے اور چھتیس گڑ میں اجید جوگی کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے تو بہرال آج کے اس پروگرام میں اتنی اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے نمشکرہ